جو وٹس اپ گائز میں فرنڈ جہے دلوڈجو اور آج میں نے دیکھا جیو سنیما کے اوپر آیا ایک نیا شو جس کا نام ہے رفو چکر ویل اب یہ رفو چکر کس طرح کی سیریز ہے اس کے باہر میں بات کروں گا دیکھ رہو اس سے پہلے ڈیٹ سیون انٹرو اوکے تو باہر بھینوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رفو چکر سیریز کی کہانی کے بارے میں تو یہاں دیکھو کہانی ہے ایک کون مین کے بارے میں ایک ایسا انسان جو کی لوگوں کو تھگتا ہے اور تھگنے کے لئے وہ الگ الگ بھیس بدلتا ہے بہرورپی کی طرح اپنے روپ بدلتا ہے اپنی ایڈنٹیٹی بھلدتا ہے لوگوں کو الگ الگ سکیم میں بھساتا ہے اور ان کے پیسے لے کے رفو چکر ہو جاتا ہے ویل اتنی اسی کہانی ہے سمپلی ویل اس کے جو اندر والی چیز ہے وہ تو آپ کو سیریز دیکھ کے پتا چلے گی اور وہ میں آپ کے لئے سپوائل نہیں کروں گا دیکھو یہ سیریز جو ہے نا وہ پندر تاریخوئی ریلیز ہوگی تھی لیکن میں نے اس کا ریویو کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگایا ایک چیز بہت زیادہ کھٹا کری تھی اور وہ یہ کہ انہوں نے ایبیسوڈ کی کوئنٹیٹی بڑھا دی ہے اور ان کا جو ٹائم ہے وہ کم کر دیا ہے ملکہ آدھے آدھے گھنٹے کے آراؤنڈ کے انہوں نے ایبیسوڈ رکھے ہیں اور ایبیسوڈ کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ نائن ایبوز سے اٹھ کے کر دی ہے یار سچ بتاؤں نا تو یہ تین یا چارے ایبیسوڈ کے اندر ختم ہو سکتی تھی ایک منی سیریز بن سکتی تھی پر شاید لوگوں کی نظروں میں منی سیریز کی اتنی زیادہ عزت نہیں ہوتی جتنی بڑی ایک complete سیریز کی عزت ہوتی ہے اس لئے انہوں نے آدھے آدھے گھنٹے کے ایبیسوڈ بنا دی اور سچ بتاؤں تو آدھے گھنٹے کے ایبیسوڈ جہاں پہ ختم ہوتے ہیں وہ سسپینس جتنا بناتے ہیں نا ان سے زیادہ تو ایریٹیشن کرتے ہیں کیا یہ کیا پوائنٹ ہوا کسی بھی ایبیسوڈ کو ختم کرنے کا تھوڑی اور ڈیٹیٹ دیتے تھوڑا کچھ اور بتاتے ہیں میں بھی شاید یہ ان کی سٹریٹیجی بھی ہو سکتے ہیں تاکہ لوگ ایکسائٹیڈ رہے ان کے نیکسٹ ایبیسوڈ کے لیے لیکن سچ بتاؤں تو میں ایکسائٹیڈ کم تھا اور ایریٹیٹیڈ زیادہ فیل کر رہا تھا لیکن لیکن یہ ایک ہو گئی ان کے کریٹیو چوائز پر کیا اس کی وجہ سے یہ جو سیریز ہے وہ خراب ہو جاتی ہے بلکل بھی نہیں بھائی سیریز تو بڑیا ہے سیریز کے اندر کی سٹوری بھی بڑیا ہے اور جو سرپرائز ایلیمنٹ ہے وہ ہے منیشت پال یعنی کی سیریز کے میل لیڈ بھائی ایکٹنگ ان کی بہت زیادہ بڑی ہے مطلب انہوں نے جتنے بھی کون مین کے رول پلے کیا ہے نا ہر ایک کی پرسنیلیٹی ہر ایک پرسونہ ایک دوسر سے الگ ہے ماری کیسے ایکٹ کر رہے ہیں کوئی ایک پرسن مل کے ان سب کی ایکٹنگ نہیں کر رہا ہے اسی کی وجہ سے میں کہنا چاہوں گا کہ منیش والد good job لیکن اس کے بعد اب تھوڑی سی ڈیٹیلنگ کی بات کریں تو دیکھو یار کیونکہ یہ کون مین کی سیریز ہے ہے نا آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح ایک کون مین ایک تھگ لوگوں کو تھگ رہا ہے تو بھائی آپ بھی سوچنے لگ جاتے ہو کہ یار اس پرسن نے یہاں پر یہ کیا تو اگر ہم ایسے کرتے تو یہ پکڑا جاتا ایسے کرتے تو پکڑا جاتا یا اس کی یہ گلتی ہو گئی وہ گلتی ہو گئی یعنی کہ سیریز کا ساتھ آپ اپنا دماغ بھی خود لگاتے ہو جو کہ یہ ایک کومن سی بات ہے سیچ بتاؤں تو اگر آپ نے دماغ تھوڑا زیادہ لگا لیا نا تو آپ کو اس سیریز کی بہت ساری کمیہ دیکھنے کو مل جائیں گی جو کہ سٹوری کے اندر ایک لوپ ہول کی طرح آتے ہیں پر اگر آپ نے اتنا زیادہ دماغ نہیں لگایا تو آپ کے لئے بہت زیادہ انٹرسٹنگ سیریز ہو جائے گی تو اگر اس سیریز کو اچھے طریقے سے انجوائے کرنا ہے تو تھوڑا سا دماغ کم لگاؤں لیکن اگر اس سیریز کی ماغن کر جال نہیں ہے تو بھائی پیار جاؤ کوپی پین لے کے اور ایک ایک چیز لکھتے رو پکا یہ سیریز آپ کے دماغ کے لیول کی نہیں ہے یہ سیریز کو آپ بہت ایزیلی سمجھ بھی لوگے اور سیریز کے اندر کے لوپ ہول بھی نکال لوگے پر اگین کیا یہ دیکھنے لائک سیریز ہے تو دیفنیٹلی یہ سیریز دیکھنے لائک ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ سیریز کن لوگوں کے دیکھنے لائک ہے دیکھو یار اگر آپ کو تھرل ایلیمنٹ پسند آتا ہے اگر آپ کو کون مین والی چیزیں پسند آتی ہے اگر آپ کو ایک ایسی سیریز پسند آتی ہے جو ساتھ ہی ساتھ آپ کا دیماغ بھی یوز کروا دے تو اس سیریز کو ڈیفنیٹلی دیکھو پر 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 اینڈ میں جاتے دن سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سیریز کی کمیہ بھی بتاتیتا ہوں دیکھو کمیہ یہ جو سیریز ہے نا بہت بیکار طریقے سے اینڈ کری ہے اینڈنگ دے کیا آپ بلکل بھی خوش نہیں ہوگے بلکہ دیسپوئنٹ ہو جاؤ گے کہ یار اتنا سارا انہوں نے بلڈ اپ بنایا اور اینڈ میں ہگ دیا کمینٹ کر کے آپ بتانا کہ کیا آپ نے یہ سیریز دیکھی ہے اور اگر دیکھی ہے تو آپ کو اس کے اینڈنگ کتنی زیادہ پسند آئی یا پھر نہیں آئی جو بھی آپ فیل کر رہے ہو کمینٹ سیکشن کھولا ایپ کے لیے ملیں گے ہم آپ سے بہت جل اگلی کسی مووی یا ویب سیز ریویو کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی ملیں گے